بلوچستان کے لبریشن آرمی والوں نے حملے کیے ہیں پاکستان آرمی کے اوپر اور اس پر پاکستان کے انٹیئر منسٹر نے از یوزل کہا کہ یہ سب کے تانے بانے بھارت اور افغانستان سے ملے ہوئے ہیں افغانستان میں اب طالبان کی حکومت ہے دیکھنے میں تو ان کی اپنی ہی حکومت لگتی ہے بھارت سے بلوچ آہ لبریشن والوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ بھئی آپ تمہارا ساتھ ہی نہیں دیتے بات کر دیتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے تو آفٹر آل یہ تانے بانے پھر کہاں ملے ہوئے ہیں ان سب پہ بات چیت ہوگی آج میجر گورو آریہ جی کے ساتھ جو بہت ہی جانی پہچانی ہزتی ہیں ان کا فین کلاب ملینز آن ملینز کا آہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا اس کے علاوہ جو ان کا چانکیا فورم ہے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیے اس کے ایپس ڈاؤنلوڈ کیجئے میرے ساتھ دیلی سے جڑے ہوئے ہیں میجر گورو آریہ جی میں ان کا سواگت کرتا ہوں سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا تینک یو ویری مچ یہ بتائیے کہ پاکستان نے تو ایج ایجل کہہ دیا کہ بھئی بلوچ لیبریشن والوں کے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت سے اور افغانستان سے ملے ہیں تو سر افغانستان میں تو یہ کلیم کرتے ہیں اب ان کے اپنے ہی بھائی آگئے ہیں اور بھارت کے بارے میں بلوچ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے بھارت ہمارے لیے ہمدردی کی بات کرتا لیکن ہمارے کسی کام نہیں آتا آپ کیسے دیکھتے ہیں ان allegations کو اور صورتحال کو سر مجھے تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب پہلے اٹیک ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ بھارت کے consulate سے ہمیں بھارت کا embassy بھارت پیسے بیچتا ہے چلیے ایک logic کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بھارت ایسا کرنا چاہے تو یہ رستہ احتیاط کر سکتا ہے رستہ لے سکتا ہے یہ logic کے حد تک بات سمجھ میں آتی ہے اب بھارت کو نکلے ہوئے بھی ٹائم ہو گیا سر چھ مہینے ہونے کو آ رہے ہیں اب بھارت کس طریقے سے کر رہا ہے بینکنگ سسٹم ہے نہیں سر افغانستان کیسے جائے گا بھارت اب کیا طریقہ ہے جس سے جا سکتا ہے تو پاکستان سے جائے گا کوئی بینک پکڑ کے جائے گا نا سر اگر دیکھیں افغانستان سے تانے جڑے ہیں اور اگر ہمیں بلوچوں کو بائی دے اگر انڈیا کہتی ہے پیسہ دینا ہے تو کیسے دے گا سر بینکنگ سکتا ہے تو کام کرد نہیں رہا پاکستان کے اندرہ بھیج نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے نظر میں آ جائے گا کیونکہ ہم ایسے جب پیسے بھیجیں گے اگر انڈیا پیسے بھیجے گا تو سو دوسر ڈالر تو بھیجے گا نہیں سر پھر تو کرونا ڈالر کے حساب سے پیسہ آ جائے گا اگر انڈیا کی یہی منچہ ہے انڈیا کی یہی نیت ہے ٹرورزم فنڈ کرنے کی تو سر یہ لوگ کہہ دیتے ہیں پھر یہ سبسٹینشیٹ نہیں کرتے سر یہ نا ایسی اڑی اڑی بات کر دیتے ہیں انڈیا نے کرا ہوگا انڈیا نے مطلب یہ انڈیا نے اس کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ ملے چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے سر اس اٹیک کو چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے شیخ رشید کو پتا لگیا ہے کہ اس کے تانے بانے انڈیا سے جوڑے ہیں اگر کوئی اگر کوئی پاکستانی میڈیا اگر اتنا کرپ نہیں ہوتا اور اگر کوئی اس سے جنرلسٹ یہ پوچھ لیتا کہ سر کیسے صرف ایک لفظ کہ سر کیسے آپ کو کیسے بتا کہ انڈیا سے تانے بانے جوڑے ہیں اگر کوئی انڈیا میں جنرلسٹ ہو اور سامنے کوئی بولے کہ پاکستان سے تانے بانے جوڑے ہیں سر he has to give reference he has to say کہ ہمارے پاس voice recording ہے جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے تو سب کے سامنے یہ تو پاکستان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا تانہ بانہ جوڑا ہوا ہے سب کے ساتھ اور انڈیا فرنڈ کر رہا ہے بلوچ ٹیررسٹ کو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں سر میں نے پاکستانی دوستوں کو یہ request کر رہا ہے آپ جوڑ کے میری humble appeal ہے کہ آپ اسلام آباد کے بیچ میں سارے کے سارے embassies کے لوگوں کو بلائیے سارے embassies کو بلائیے سر یہتنے بھی سو 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 embassies پاکستان میں ہیں اور سب کو بلائیے سر بڑی سی جگہ میں اور ان کو proof دیجئے اور انڈیا کو یہ آپ expose کریں کہ انڈیا دہشتگردی اگر پھیلا رہا ہے بلوچستان میں تو they should expose یہ کبھی نہیں کریں گے یہ صرف یہ جو dialogue بازی ہے صرف شیخ رشید کی یا ISPR کی یہ پاکستانی قوم تک محدود ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو proof نہیں دینا پڑتا پاکستانی میڈیا میں کیسے discussion ہوتے تھے کہ اب دیکھئے بلوچ بلوچ لیبریشن آرمین اٹیک کرا ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا ان کو support کرتا مطلب کہ آنی ختم ہوگی ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا ان کو support کرتا ہے اس میں grid reference کی بات نہیں ہوئی اس میں voice recording کی بات نہیں ہوئی اس میں satellite images کی بات نہیں ہوئی ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا support کرتا ہے اور ظاہر سی بات proof ہے کیونکہ public نے اتنا ہی proof مانگنا ہے کہ کسی وردی پہن کے بڑے آدمی نے ہے یا کوئی بڑا جو ان کا وزیر ہے اس نے بھول دیا کہ سب انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہیں اگر یہ کسی اور ملک میں ایسی بات کریں شیخ رشید تو وہاں کی جو پڑی لکھی قوم ہے پوچھے کہ شیخ صاحب آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تانے بانے جڑے ہیں ذرا ثبوت تو دیجئے ہیں افغانستان کے تانے بانے جڑے ہیں افغانستان میں ان کے سہگے بھائی نہیں بیٹھے آپ اگر افغانستان کے اندر سے ان کے تانے بانے جڑے ہیں بلوچوں کے تو آپ سیدھا تالیبان کو ایک میسج کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے تالیبان کو میسج کہ آپ کے لیے ہم دنیا بھر میں بھیگ بھی مانگ رہے ہیں آپ سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ریکننائز کریں آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے کیا ہے پاکستان میں حمد پاکستان کبھی نہیں کرے گا اور آپ کو پتا ہے سر کیوں نہیں کرے گا یہ اس لئے نہیں کہ پاکستان ٹالیبان سے ڈرتا ہے بات وہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کو پتا ہے کہ اس کا صرف ایک سیگنیفیکنس ہے پاکستان کا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا بورڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کی دنیا کے سٹیج میں کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ افغانستان کی جگہ ایک بہت بڑا دریہ رکھ دیں آپ سوچیں افغانستان ہے ہی نہیں آپ مان کے چلیں آپ فرض کیجئے کہ افغانستان ہے ہی نہیں کون کون آ رہا ہے سر پاکستان کا ہی کے لیے تو پاکستان is engaging the Taliban because ان کا significance یہ ہے کہ ہم رہا داری دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کون پوچھ رہا ہے سر تو یہ سب ٹھیک ہے انڈیا سے تانے بانے جڑے ہیں افغانستان سے جڑے ہیں یہ شیخ صاحب تو شرلک ہومز کے ابو جان ہے نا سریعہ شرلک ہومز کو بھی ٹائم لگ جاتا تھا شیخ صاحب فٹ سے نکال لیتے ہیں کہاں سے تانے منیجور لائے دیکھئے پاکستان تو یہی کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آہ بلوچ لیبریشن والوں کی یا ڈیفرنٹ جو بلوچ گروپ ہیں جیسے مجید برگیڈ ہے یا اس طرح کے جو جو یہ ذمہ داری لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری لیبریشن کی آہ فائٹ ہے اور ہمارا سٹرگل ہے ہم ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس میں تو کوئی شک پہلی بات نہیں ہے کہ بلوچ مصوم نوجوانوں کو کتنا مارا جا رہا ہے لا پتہ کیا جا رہا ہے یہ سب اپنی جگہ پہ ریائلٹی ہے مگر ہم نے گشتہ کچھ سالوں میں میں سب یہ بھی دیکھا کہ چائنیز جو آہ گوادر میں ہیں ان پر بھی کافی حملے ہوئے کراچی میں حملے ہوئے اور یہ سب کچھ چونکہ بلوچ نہیں چاہتے کہ چائنیز وہاں پہ بیٹھے ہیں عمران خان پاکستان سے چین گئے ہیں وہاں پہ علمپک ہو رہے ہیں اور چین سے بھی پاکستان کو کوئی زیادہ گھاس نہیں جالی جاتی چین کا بھی پاکستان سے گلہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے شہریوں کو ہمارے لوگوں کو تحفظ نہیں ملتا تو عمران خان آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایکسپلینیشن دیں گے چائنہ سے کیا انہیں کوئی پیسہ مل پائے گا یا بلوچستان میں جو کچھ چینیوں پر ہوتا ہے حملوں کی صورت میں وہ کوئی ایکسپلینیشن دے پائیں گے سر اس کا کوئی ایکسپلینیشن ہے نہیں اچلی اور یہ چینیز کو بھی پتہ ہے عمران خان تو پاکستانی میڈیا وہاں پہ پیسے لینے گئے ہیں سر اور انہوں نے لپیٹتے لپیٹتے سر کزاکستان کو بھی لپیٹ دیا ہے جس کے خود سر علمارٹی میں پروٹیس ہو رہے ہیں جو اس کی کیاپٹل ہے وہاں پہ گیس کے پرائیسز بڑھ گئے ہیں تو ان سے بھی انہوں نے مانگ لیا ہے پھر چلتے چلتے پیشیہ بیج میں لپیٹ لیا ہے سو عمران خان جس کو ہم فوج میں کہتا ہے نا سر he's an area of weapons ہے وہ آئیفل نہیں ہے سر وہ آڈلری شہل ہے جب وہ پھٹتا ہے تو دس پندرہ کو لے کے پھٹتا ہے تو اس نے چائنہ کو لے کے پھٹا سر اور پھر ساتھ میں روس کو بھی لپیٹ لیا کزاکستان کو بھی اب تجاکستان وغیرہ یہ سب بھی چھوٹے موٹے سب بیچ میں آئیں گے سر علمارہ تمہارے پاس کتنے اچھا کتنے اچھا ایک بلینڈ ڈالس سر ایک بلینڈ نہیں ہے دس ملینڈ ہی ہیں چل تو ملینڈ ہی دیتے چاہے جتنے ہیں وہ کیسے نا گاؤں مہلے والی رہا ہی اب سر یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ایشو کیا ہے بلوچ بلوچوں کی بہت زیادہ ایشوز ہیں جو شاید پاکستان نہیں سمجھتا سر یہ صرف سوئی گیس کا نہیں ہے یہ صرف گوہدر کا معاملہ نہیں ہے سر میں کئی بلوچوں سے بات کری ہے اور کھل کے نہیں بولتے لیکن پرائیوٹلی بات بولتے ہیں چکہ کے لنے میں چکیے کے لئے ہوجوہد produto ہیں کہ بلوچ فر 10,000 یرنہ صورة اب آپ بلوچ کا مینٹ سیڑے سر میرانگرد سیولیزیشن دس ہزار سال پرانا ہے ایٹ پریڈیٹس دی انڈس ویلی سیولیزیشن سر لوگ کہتے ہیں کہ بلوچوں کو آپ بلوچوں کو کیوں نہیں ارے وہ بلوچ دس ہزار سال پرانا سیولیزیشن ہے ہم ان کو کیا سمجھائیں گے اور وہ کیا سمجھیں گے ہم سے سو دے دے ہفت بات سنس ایسے ویچ پاکستان دزنوٹ ہے کیونکہ پاکستان ایک نیا کونسٹرکٹ ہے ہے اور باقی سندھ بھی پرانا ہے سر لیکن پنجاب میں اتنا کچھ ہے نہیں معاملہ زیادہ ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سر جو وسائل کی چوری ہے وہ ان کا معاملہ ہے تیسری چیز وہ کہتے ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کنٹری تھے جنہ صاحب نے فوجیں فوجیں بھیج کے ہمارے اوپر illegally capture کر رکھا ہے تو یہ سب سٹوریز ہیں سر یہ جب فریکچول چیزیں ہیں جو بلوچوں کے دواغ میں ہیں اب دیکھئے نا سر چائنہ کو کی وہ جا کے کیا سٹوری سنانی ہے دو ڈیویجن کرنوں نے کھڑے کر دیا سکیریٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے دو ڈیویجن کھڑے کر دیا لگ بگ بیس ہزار لوگ سر لگ بگ موٹا موٹی بیس ہزار لوگ سپیشل پاکستان آرمی کا ایک سکیریٹی ڈیویجن کھڑا کر دیا وہ سکیریٹی ڈیویجن کیا کر رہا ہے سر کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ سارے پاکستانی شویب اکتر جیسے بڑے کرکٹر انٹرنیشن کرکٹر ٹی وی سکرین پر کہتے ہیں کی آئی ایس آئی نمبر ون ایجنسی ہے سر ورلڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی وہ کہتے ہیں پاکستان نمبر ون آرمی ہے پتہ نہیں جیسے کوئی بیوٹی کانٹیسٹ ہوتی ہے نا سر یہ میس ورلڈ بن گئی ایسی کوئی کانپوٹیشن ہوئی ہوگی فوجوں میں جس میں یا انٹیلیجنس ایجنسی کی جس میں آئی ایس آئی کوئی فرسٹ آگئی ہوگی اس ٹائپ کا سب پاکستانی بولتے ہیں تو اگر آپ کی ایجنسی نمبر ون ہے تو یہ ہم نے کیوں نہیں روک پا رہی کیوں کامیاب نہیں ہے یہ کہ جب کبھی کبھی کھائیور پختون قوم میں کچھ ہوتا ہے یہ تو نمبر ون ہے سر اس کے آگے آئی ایس آئی کے آگے کیا سی آئی ہے سر کیا رشیا کی انٹیلیجنس ایجنسی کیا رو کیا مساد کچھ بھی نہیں سر پانی برتے ہیں سر یہ نمبر ون ہے اگر یہ تو نمبر ون ہے تو میرے روک کیوں نہیں پا رہی ہے ان کے ساتھ پروبلم کیا ہے تو کچھ نہیں سر یہ سب اولمپک میں کھیل چلیں گے خان صاحب کچھ اور کھیل کھیل نہیں گئے ہیں وہاں پہ سر خان صاحب کو دو چیزیں کرنی ہیں پہلے تو خان صاحب نے سر جب خان صاحب اقتدار میں آئے انہوں نے رج کے سی پیک کو گالیاں دی it's on record سر آپ کو پتہ ہے انہوں نے رج کے گالیاں دی سی پیک کو کس terms and conditions میں ہے چوری ہے ہم لوگ فس گئے یہ کر گئے وہ کر گئے بہت برا ہوا یہ دنیا بھر کی it's on record سر ان کے جو finance ministers میں نام بول رہا ہوں انہوں نے بھی کافی کہ ہم سب rework کریں گے چائنا کے ساتھ ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے پہلے یہ کافی drama کرا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک ہے سی پیک کو جو سی پیک کو گالی دے رہے ہیں اب وہ چارے سی پیک دوبارہ شروع ہو جائے problem سی پیک کی وہ نہیں ہے سر problem سی پیک کی وہ نہیں ہے جو پاکستانی سمجھ رہا ہے جو عام پاکستانی سمجھ رہا ہے عام پاکستانی سمجھ رہا ہے کی چائنا پاکستان economic corridor کی یہ problem ہے کہ وہاں پہ دہشتگردی ہے جس کی وجہ سے سی پیک آگے نہیں بڑھ رہا ہے that is not the problem sir the real problem is that Pakistan میں there is no return on investment investment ایسی بات نہیں کہ پاکستان میں investment کی کمی ہے ساٹھ ارب ڈالر کم پیسے نہیں ہوتے صرف بھارت کے لیے بھی ساٹھ ارب بہت زیادہ ہیں امریکہ کے لیے بھی بہت زیادہ ہیں چین کے لیے بہت زیادہ ہیں ساٹھ ارب ڈالر چین نے ڈالے کتنا return ملا چین کو کتنے پاکستانیوں کو نوکری ملی کتنی دودھ اور شہد کی ندیاں وہاں پہ بھائیں ذرا ہمیں کچھ ہمیں مطلب ہے یہ پاکستانیوں کو بتا دیجے ہم تو الگ ہیں ہمارا ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس میں سٹیکس نہیں ہیں لیکن پاکستانی کو بتا دیجے the reason is that today china realizes that یہ جو asset ہے یہ dead asset asset ہے اس کا return on investment نہیں ہے پاکستان اتنا بڑا market نہیں ہے جہاں ساٹھ ارب ڈالر آپ ڈالیں گے تو کچھ وہاں سے نکلے گا وہاں سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کل اگر ٹیرزم روک جائے گی نا سب سی بیادے پیسے تو یہ لوگ کھا گئے سر ٹھیک ہے اس میں ساری پولٹیکل پارٹی جو بھی پار میں رہی ہیں میں صرف پارٹی کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے سر میں صرف نونلک کی بات نہیں کر رہا میں تحریک انساف کی بات نہیں کر رہا نہ کہنا سب کے سب سب کے سب ڈکے ہیں چوریاں کریں ہیں سب لوگ باہر چلے گئے امران گھر کے ناک کے نیچے چوری ہوتی ہے صرف یہ صادق اور امین بیٹھا ہوئے آپ نے کہا آپ اسے لہتر جانتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں صرف جو چل رہی ہیں اب آپ ان کو کوئی باہر والا فیکٹر چاہے بلیم کرنے کا سی پیک اتنا اچھا ہے کی یہ ایسا بولتے ہیں سی پیک ایسا ہے کمال سال کا کی دیکھ کے امریکہ امریکہ جل رہا ہے انڈیا کو برداشت نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سب سی پیک میں جو ساٹھ ارب ڈالر ڈالے ہیں یہ پندرہ سال میں ڈالنے ہیں سرکورے یہ پندرہ سال کا پروگرام ہے سی پیک کا ساٹھ ارب سر انڈیا میں سر آٹھ مہینے میں آٹھ مہینے میں قریب اسی سے لے کا ڈبی ارب ڈالر کا انڈویسمنٹ ہو گئے یعنی کی سر اگر آپ ٹوٹل نے انڈیا میں دھگنا انڈویسمنٹ ہوتا ہے جو پاکستان میں چینہ نے پندرہ سال میں کر رہا ہے نا انڈیا میں ایک سال میں ایک سال میں اس سے دھگنا انڈویسمنٹ ہوتا ہے اب انڈیا جل گئی یہودی جل گئے امریکی جل گئے سب جلتے ہیں ان سے اب مائنسٹ ہے سر اس میں آپ اور میں کچھ سمجھا تھوڑنا سکتے ہیں ان کو میری صاحب آپ نے مائنسٹ کی بات کی تو آپ کے اور میرے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں ہی عمران خان نے بہت سیخ پا ہو کے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اگر اقتدار سے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا اس پہ بہت ساری باتیں آپ بھی کر چکے ہیں میں بھی کر چکا ہوں لیکن اس پہ ہم تھوڑی سی اور جوڑتے ہیں کہ اب جو ان کا چائنہ کا دورہ ہے جس میں وہ کیا کہیں گے کہ ان کو تو باہر نکالنے کو اسٹیبلشمنٹ پھر رہی ہے دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ریٹرن آف دی انویسمنٹ ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں تو چائنیز کو کیسے کنونس کر سکتے ہیں آپ کے حال میں کوئی چانس ہے سر بات یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی قوم کا خون نہیں چھوڑ لیں گے چائنیز کا پیسہ واپس نہیں کر سکتے اور قوم میں بتا رہا ہوں قوم سڑک پہ آ جائے گی سڑک پہ آنے کی نیج پہ کھڑی ہوئی ہے پاکستانی قوم ٹھیک ہے سر انہوں نے جو ڈیل سائن کری ہے یہ جو ڈیل انہوں نے سائن کری ہے سر جو پاکستان نے سی پیک کی ڈیل سائن کری ہے کیا قوم کو ایک بھی ڈیل دکھائی ہے سر انہوں نے ایک بھی ڈیل ہم نے جو اس فور انڈرد مسائل لی تھی جبکہ وہ ڈیفنس کا ماملہ ہے سر ہم نے اس فور انڈرد جو سسٹم لیا ہے کتنے سسٹم لیا ہے اس میں کتنی بیٹریز ہیں ایک بیٹری کا کیا پاست ہے وہ کب تک آئے گی ہم نے کتنا ایڈوانس دیا ہے روپے میں پیمنٹ کری ہے ڈالر میں پیمنٹ کری ہے آپ کو ہر ایک چیز ملے گی ہر ایک چیز ملے گی آپ کو ہم نے اگر رفیل کھریدا ہے تو ہم نے کتنے کا کھریدا ہے کیا ہے اگر جیپان بلٹ ٹرین کیلئے انویسمنٹ کر رہی ہے تو کتنے پرسنٹیج پہ انویسمنٹ کر رہی ہے کیا ہے ایچ این ایوری سنگل ٹھنگ انڈیا اس ٹرانسپرین ٹھیک ہے یہاں پہ سر پاکستانی اور خاص طور سے امران خان امران خان ڈیس نوٹ نوو دیفرنس بٹوین سیلف رسپیکٹ ان ایگو سر اتنا بڑا آدمی ہے سر عمر کے لحاظ سے بڑا ہے عوضے کے لحاظ سے بڑا ہے پردان منطری ہے ایک دیش کا سر ایک آزاد ملک کا پردان منطری ہے چھوٹی بات نہیں ہے سر it's a big thing but امران خان میں مچورٹی نہیں ہے سر وہ بچوں والا دماغ ہے اور اس کو ایگو اور سیلف رسپیکٹ کے بیچ میں سیلف رسپیکٹ بلکل بھی نہیں ہے ایگو دنیا بھر کی ہے ایگو اس کی گاؤں کے چودری والی ہے سیلف رسپیکٹ زیرو ہے سر پوری قوم کو اس نے فٹے پر لٹا دی گیا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر چھوٹی سی چیز ہے آپ کہتے ہیں کیسے کنونس کرے گا چائنہ کو کیسے کنونس کرے گا سر چائنہ کو چائنہ اگر آپ نے چائنہ کو یہ بولا ہے کہ ہم آپ کو 10% ریٹرنڈ دیں گے ہے نا تو پھر آپ دینا پڑے گا آپ کو 10% ریٹرنڈ چائنہ کو آپ نے سائن کرے ہوں کابل سر جانبوچ کے سائن کرے ہیں پھر اسی اب دیکھئے میں ایک اور بات بتاتا ہوں یہ جو لون لیتے ہیں سر فر ایگزامپل یہ سکوک بان کی بات نہیں کر رہا سر جو انہوں نے آٹھ پرزنٹ پر جو چونہ لگایا نا پبلک کو یہ چھوڑ دیجئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کتنے پر لون لیتے ہیں سر یہ چائنہ سے بھی تین ارب ڈالر لے رہے ہیں کتنے پہ لے رہے ہیں سر یہ کذاکستان سے کتنے پہ لے رہے ہیں روس سے کتنے پہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے کتنے پہ لے رہے ہیں ذرا بتائیں تو کہ اتنے فیصد سودھ پہ ہم نے لیا ہے اور پاکستانی قوم کے سامنے خطاب کرتے ہوئے عمران کھان بتائیں کہ بچوں دیکھو ایسا ہے کہ لون میں نے لیا ہے پر تم کو اور تمہارے بچوں کو چکانا ہے اور ان کے بچوں اور ان کے بچوں کو چکانا ہے لون لیکن میں لے کے میں تو اس کے بعد اگر میں اقتلار میں نہیں رہا ایک بار تو بتائیں سر ایک لون کے بارے میں کہ جی قوم کو خطاب کر کے پردان منتری ہیں سر قوم کا جو like a father figure to the nation father figure to 25 کروڑ پاکستانی بول ہے نا یہ بچوں میں نے اتنا لون لیا ہے اور آپ کو اتنا واپس کرنا ہے آپ کے اوپر اتنا بوجھ ہے بوجھ کیسے ہے آپ کے بجلی کے دام اتنے بڑھیں گے آپ کے پیٹرول کے دام اتنے بڑھیں گے لیکن جو آپ کے کمانے کی جو capability ہے یا جو کمانے کا آپ کا مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیا بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آپ کی جو earning کی capacity ہے وہ آپ کی کام ہو جائے گی اگر تو دیکھئے سر rate بڑھ رہے ہیں چیزوں کے rate اوپر جا رہے ہیں چیزوں کے لیکن پاکستانی قوم کے کمانے کی capability بھی ساتھی ساتھ بڑھ رہی ہے تو پھر مہنگائی pinch نہیں کرتی لوگ پریشان نہیں ہوتے جو بندہ 20,000 کمارا ہے اگر وہ 40,000 کمائے گا تو پیٹرول اگر 10 روپہ بڑھ جائے وہ چیخے گا نہیں کیونکہ اس کی اس کی وہ 10 روپہ کرنے کی capability بن گئی ہے لیکن انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ جو 20,000 کمارا تھا آج 10,000 کمارا ہے اور پیٹرول 100 سے کر دیا 200 وہ تو بچارہ وہ سائیکل پہ چلنے لگا اس نے موٹر سائیکل پارک کر دی تو یہ بات ہے یہ کیا سمجھا لیں گے چینیوں کو چینی سر پرانے وہ پرانے شانت پر ہیں سر چینی چینی بہت چانے ہیں وہ ہلکے بزنسمن نہیں ہیں ان کو سب پتا ہے وہ پیسے دے دیں گے they will give the money اور پھر زمین کا ٹکڑا ایک پاکستان کا لے لیں گے پاکستان today پاکستان has nothing to mortgage except a sovereignty اور پاکستان ہر ملک سے جس سے پیسہ لے گا پاکستان اپنی خودمختاری کو گروی رکھے گا تب جا کے اس کو پیسے ملیں گے عمران خان اس نیج پہ لے آیا پوری قوم کو میشہ صاحب آپ نے کہا کہ چائنیز پاکستان کو لون بھی دے سکتے ہیں دے دیں گے مگر وہ کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے کو گروی رکھ لیں گے پہلے وہ کشمیر کا جو ایک حصہ تھا وہ پاکستان نے گفٹ کر دیا تھا وہ پاکستان کا تھا ہی نہیں تو وہ انہوں نے گفٹ کر دیا اب وہ بلوچستان پہ ہی نظریں رکھی ہوئے ہیں گوادر کی پورٹ اور لیکن بلوچ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے رائٹس کے لیے تو پھر پاکستان کے لیے زمین کا ٹکڑا دینے کا بھی کون سا رہا کیا ائرپورٹ اپنے دے دیں گے چائنہ کو کیا دیں گے کیا کچھ دے سکتے ہیں سر یہ اپنے جیسے ایف نائن کا پارک گروی رکھ دیا سر اسلام آباد میں یہ کراچی وراچی کے ائرپورٹ انہوں نے گروی رکھ رکھے ہیں کچھ اور کریں گے سر بینکاسیں پورٹ گروی رکھیں گے زمین تو ہے ہی نا سٹیٹ کے پاس زمین تو ہوتی ہے سر زمین گروی رکھیں گے جو کارکورم ہائیوے ہیں وہ پورا ایریا جو سٹیٹیٹیکلی بڑا ایمپورٹنٹ ہے وہ رکھیں گے گروی سر ہے نا سری یہ اپنا پورا جتنا بھی جو ایکسس آرہا ہے سر اوپر سے یہ آپ کا آپ یہ سمجھ لیجے کہ پورا یہ جو تچ کرتا ہے اوپر تجاکستان کا ایریا اور چین کا ایریا افغانستان کا that انٹائر ایریا سر اس کے نیچے والا چائنہ کے لئے پڑا سٹیٹیٹیکلی ایمپورٹنٹ ہے سر جو بھی دیں گے سر مجھے نہیں پتا کیا دیں گے ہو سکتا ہے کہ کراچی پورٹ دے دیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایرپورٹ ہو ہو دے دیں کچھ بھی دے سکتے ہیں سر یہ دیکھیں گے پیسے چاہیے آپ دیکھیں نا اب آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستانی آرمی نے یہ ریکویسٹ کر آئے کہ افسروں کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جائے بجلی کے بل میں I don't know if you have heard or not سر کہ پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ جی ایچ کی راول پنڈی نے بولا ہے کہ فوجی افسر ہیں آرمی افسر وہ اپنا بل نہیں پے کر پا رہے ان کو پچاس پرسنٹ بجلی کے بل پر ڈسکاؤنٹ ڈیا جائے یہ پہلی بار میں نے سنا ہے سر ایک فوج کو ایسا بولتے دیں and this is shocking but this is a state of affairs who's responsible Imran Khan is responsible Imran Khan وہ فوج کے پاس ان کو دینے کے لئے پیسے نہیں ہیں سر اگر یہ ان کو ان کو اگلے چھے اٹھ میں نے لون نہیں ملا نا سر یہ لوگ جنگ کی بات کرتے ہیں جہاد کی بات کرتے ہیں سر they do not have the money they do not have the cash to mobilize two brigades سر یہ دو brigades mobilize نہیں کر سکتے ایک باپ پیسے نہیں ہے سر اور بات کر رہے ہیں شریلنکا کو help کرنے کی پیچے سے تو دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جو بلوچستان کا مسئلہ اس کی طرف ذرا لوٹتے ہیں ابھی یہ جو حملے ہوئے ہیں بلوچستان میں مجید برگیٹ نے اس کا آہ کلیم لیا ہے تو اس پہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے سرکاری ادارے کہہ رہے ہیں کہ ساتھ فوجی مارے گئے مگر جو سوشل میڈیا پر شعور ہے وہ تو کوئی ایک سو کے قریب لوگ بتا رہے ہیں تو یہ جو سٹیٹس ہیں ان کا جو اتنا زیادہ گھپلا ہے یہ آپ کو کیسے دیکھتا ہے طاہر صاحب میں تو آپ کو بتاؤں میں بلوچوں پر زیادہ وشواث کروں گا پاکستانی فوج پر اس آرمی نے کارگل میں اپنے بندے چھوڑ دیئے تھے ویڈیوز آویلیبل ہیں سر یوٹیوب پر ویڈیوز آویلیبل ہیں جس میں بعد میں ہم نے ان کے بندوں کو دفنایا وہاں پر نماز جنازہ ہم نے پڑھی کیونکہ ہماری آرمی میں بڑے سارے مسلم ٹروپس ہیں اور زائے سی بات ہے مولویز بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں جیسے پنڈی جی چلتے ہیں ہندووں کے لئے گرنٹی صاحب چلتے ہیں سکھوں کے لئے پادری صاحب چلتے ہیں کریشنز کے لئے ہماری فوج میں تو سب ہی ہیں سر سارے دھرموں کے ہیں اور وہ لاما بھی چلتے ہیں سر بودھسٹ بودھسٹ بھی ہماری فوج میں تو تو سب دھرم کے ساتھ تو ہمارے جو مولوی تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائے سر پاکستانی سولجرز کے لئے تو جو فوج سر اپنے خود کے بندوں کو بنا کر دے یہ تو تھے ہی نہیں وہاں پہ یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں these people are not ours تو اس فوج کا کیا character ہے سر یہ تو جھوٹ بول رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سو مرے دو سو مرے مجھے نہیں پتا کتنے مرے right but I would rather believe the baloch than believe پاکستان آرمی because پاکستانی آرمی کا جو ماضی ہے اس میں صرف جھوٹ ہے سر اس میں صرف جھوٹ ہے اب اتنا بڑا جھوٹ سر انڈیا حملہ کر دے گا 375 سے ہڑ گیا ہے انڈیا حملہ کر دے گا ہمارے لوگ پر لہٰذا آپ مجھے 3 سال کا extension دے نیچے اب آپ سمجھیں تاہر سب میں کیا کہہ رہا اتنا بڑا جھوٹ کیا انڈیا نے حملہ کر دیا انڈیا کیوں حملہ کرے گا سر ہم لوگوں کے دھندے کھلے ہیں سر دکانے کھلے ہیں پیسہ کمارے ہیں اپنے ملک کو پڑھا ہیں ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے علاوہ مطلب ہم لوگ بالکل ہی سر اتنا فارغ لوگ نہیں ہیں سر we are a successful country we are a very successful country بس ان کو کیا انڈیا فائدہ ہو جاتا ہے نا انڈیا سے سر انڈیا حملہ کر دے گا انڈیا نگل جائے گا انڈیا کشمیر میں اٹیک کر دے گا انڈیا سب کو کھا جائے گا لہٰذا تم مجھے 3 سال کا extension دے دو کیونکہ میں ہی ہوں جو قوم کا ایک مسیح ہوں میں ہی قوم کو یہ کمر جاوید باجوا صاحب نے چورن کھلا گیا امران کھان نے بولا ہاں کیونکہ امران کھان کو پاور ملے کر آئے تھے دونوں کے بیچ میں ساٹھ گاٹ ہوئی اس 3 سال کے لئے چیف بن گئے that's it sir انڈیا نے کوئی حملہ نہیں کر رہا نہ انڈیا نے پچھ اپتر سال میں انڈیا نے ایک بار حملہ نہیں کر رہا ان کے اوپر تو اس ساری صورتحال میں میں سب میں بلوچستان کے حوالے سے ایک دو باتیں اور آپ سے جاننا چاہوں گا پرائم منسٹر نینڈرا موڈی نے اپنی پہلی سرکار کے دوران کہا تھا کہ اگر پاکستان کی انٹیفرنس جمہو کشمیر میں بننا ہوئی تو ہم بھی بلوچستان میں بلوچوں کا ساتھ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا پرسیپشن بنا پاکستان میں کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے جو سٹیٹ کے خلاف ہو تو پاکستان کی عام جنتہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب بھارت کا کیا درہ ہے ابھی پھر جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی ابھی یہ جو پھر ابھی ریسنٹ ہوئے ہیں وہاں پہ دھماکے تو فٹ سے چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے پاکستان کے منسٹر شیغرشید نے کہہ دیا کہ بھارت پیچھے ہے تو بھارت پیچھے ہے یا نہیں ہے یہ اپنی جگہ پہ بحث ہے مگر بھارت کیا واقعی بلوچ جو ہیں ان کی مدد نہیں کرنا چاہتا کیا آپ کو نظر آتا ہے سر اس میں دو جواب ہیں بھارت کی نون لینڈ پولیسی رہی ہے جب سے بھارت بنائے بھارت ایسے کبھی کسی کو سپورٹ بھارت نے نہیں کرا ایک بار بھارت نے سپورٹ کرا تھا مکتی بھائنی کو مکتی بھائنی کو سپورٹ کرا تھا مکتی بھائنی کو پیدا کرا تھا ٹرین کرا تھا پیسے دیئے تھے ہاتھیاروں سے ٹریننگ دی تھی اور جب موڈی جی نے بولا ڈھاکا میں جا کے ہم نے مکتی بھائنی بنائی تھی تو پاکستانی پر دیکھا پکڑے گئے موڈی کے موہ سے نکل گیا نکل نہیں گیا تو ہماری ہسٹری بکس میں ہے پڑھنے لکھنے کا رواج گوہن ہے صرف پاکستان میں تو ہر چیز کو سوچتے ہیں کہ دیکھو ساجش پکڑی کے ساجش نہیں ہے ہم تو کھلا بولتے ہیں مکتی بھائنی مکتی بھائنی ہم نے پیدا کری تھی ہم نے صرف ہاتھیار دیئے تھے مکتی بھائنی کو اگر بھارت سپورٹ کرے گا تو کیا پہلے پردان منطری لال کے لئے کی پراشیر سے بولیں گے اس کے بعد سپورٹ کریں گے یہ تو خفیہ کام ہوتے ہیں یہ تو خفیہ کام ہوتے ہیں پردان منطری نے صرف یہ بولا تھا کہ میرے ساتھ بلوچستان کے اور گلڈ بلوچستان کے لوگ ٹچ میں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پریشان ہے میرے ٹچ میں ہیں وہ انہوں نے میں نے بھی اس پیچ سنی تھی کہیں موڈی جی نے یہ تھوڑک نہ بولا ہے کہ میں وہاں پہ پیسے بیج رہا ہوں میں فوجیں بیج رہا ہوں میں آدھیار بیج رہا ہوں دوسری یہ چیز ہے کہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں اتنا پاور ہے کہ پاکستان کو ہلا کے رکھ دے صرف ایک فون کال پہ تو پھر مجھے لگتا ہے اس وہم کو دور نہیں کرنا چاہیے اس بھرم کو دور نہیں کرنا چاہیے یہ بنے رہنے دیجئے اچھا ہے سنر دیکھیں میں ایک بات بتاؤ پاکستان اگر کشمیر میں ٹیروریزم سپورٹ کرتا ہے جو کی کرتا ہے پاکستان has got nothing to lose آپ دیکھیں نا پاکستان کے پاس کچھ ہے تھوڑنا ہارنے کے لیے economy بیٹھی ہوئی ہے diplomacy بیٹھی ہوئی ہے سر international reputation بیٹھی ہوئی ہے جے بین کھالی ہیں سر محول depression کا ہے پاکستان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہارنے کے لیے اب آپ سمجھئے سر انڈیا کی economy 5 trillion بننے جا رہی ہے world کی third largest economy بننے جا رہی ہے in a few years ہم لوگ semi conductors کے لیے ہم لوگ 300 billion dollars کا investment سیکھ کر رہے ہیں سرکار کے لیے کہ ہم اتنے billion dollars لگائیں گے دنیا بھر میں انڈیا چھا رکھیں کیا ہم ان سب چیزوں کو میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کیا ہم ان سب چیزوں کو خطرے میں ڈالیں گے کچھ کروڑ ڈالر بھیج کے وہاں پر کچھ ہتیار بھیج کے کہ تم پاکستان کو تنگ کرو جا کے we have so much to lose سر آپ یہ دیکھیں بھارت کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے پاکستان کے پاس کھونے کے لیے توڑنا ہے کچھ اگر کوئی پاکستان کو کہہ گا کہ تم ٹیرریسٹ ہو you are a terrorist state تو پاکستان کے لیے نئی بات نہیں ہے یہ پاکستان کو تو ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیرریسٹیٹ کرتا ہے لیکن اگر انڈیا ایسا کچھ کہتا ہے انڈیا has got too much to lose سر تو اس لیے انڈیا یہ سب نہیں کرتا اور آخری ایک اور چیز آپ کی اجازت تو بتا دوں سر دیکھیں نظر پاکستانی بڑے گمگین ہیں کہ بھارت نے یہ کر دیا بھارت نے سپورٹ کر دیا ایک منٹ کے لیے سر ہائیپو تیٹھنگلی بول رہا ہوں میں ہم لوگ باتچیت کر رہا ہے تو باتچیت کی طور پر میں بول رہا ہوں چلیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے مان کے چلیے سپورٹ کر دیا بلوچستان میں مانیے کہ سپورٹ کر دیا جھوٹا ہی سہی مان لیجئے سپورٹ کر دیا اس پر رونا کیوں ہیں پاکستانیوں کا سر پاکستانی رو کیوں نہیں آخر ٹھیک ہے آپ ایک بات بتائیے کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں سے ناتا کہ اللہ 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 جب خود کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر کوٹ ان کوٹ کوٹ ان کوٹ دوسرا کرائے سر میں بتا رہا ہوں یہ میں نے میں کہنا نہیں چاہتا پوری قوم is not to blame قوم تو کبھی معصوم ہی ہوتی ہے قوم سر بٹ ایک محول پاکستان میں ایسا بن گیا ہے کہ یہ بارہ بجے گازی بنتے ہیں سر بارہ بجے گازی بنیں گے ایک بجے یہ وکٹم بن جائیں گے سر بارہ بجے مجاہدین بنیں گے ایک بجے یہ بیچارے معصوم بن جائیں گے وکٹم کارڈ کھیلیں گے یہ مجھے سمجھ گھوڑے پہ کشمیر فتح کر دیں گے گھوڑے پہ جا کے ہم کشمیر میں ہم سب پرچم لے رہا ہیں گے بلکل ٹاپ پہ ہوں گے ایک دھماکا ہوا بلوچستان میں ارے انڈیا نے مارگ دیا انڈیا نے مارگ دیا ارے اگر میں academically speaking یہ بولوں اگر میں academically speaking یہ بولوں سر not that کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر میں academically speaking یہ بولوں کہ کہ اگر کشمیر میں ایک ہوگا تو بلوچستان میں دس ہوگا پھر یہ بک کہیں گے دیکھو میجر الٹی باتیں کر رہا ہے گلت بات کر رہا ہے ٹیررزم کو بڑا ہوا دے رہا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے we don't support ٹیررزم we don't support no indian supports killing of innocent people whether in Pakistan whether in any other country we don't support لیکن یہ جو ظلم کر رہا ہے نصر بلوچوں کی اوپر بلوچوں کو نہ انڈیا کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے وہ خود ہی اپنا حساب کر لیں گے میں سب آپ نے ابھی کہا کہ بھارت کے پاس of course lose کرنے کو بہت کچھ ہو سکتا اس لیے کہ بھارت ترقیوں کی جو ہے راہیں اپنائے ہوئے ہیں اور international stakeholder ہے تو پاکستان میں جو ہمیشہ سے stability رہتی اور خاص طور پر جو اب ہو گئی ہے اکنامک کرنچ ہے عمران خان نے جس طرح کی تقریر پچھلے دنوں کی یہاں تک کہا کہ بھئی میں بڑا ہی خطرناک ثابت ہوں گا اپنی ہی قوم کے لیے اگر مجھے باہر نکالا تو بھارت کو کتنا خطرہ ہے پاکستان کی اس جو جو مطلب غیر متوازن یا ڈی سٹیبلٹی کی جو سیچویشن ہے اس سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے سر ایک زمانے میں بھارت کے اندر ایک ایک تھاٹ پروسس تھا سر ایک زمانے میں تھا کی سٹیبل پاکستان is in india's فیور اور پاکستان جتنا سٹیبل ہو تو اتنا بھارت کے لیے اچھا ہے ایک زمانے میں thinking کی لیکن وہ thinking change ہو گئی سر اور آج کی تاریخ میں سر thinking تو یہ ہے کی کوئی فرق نہیں پرتا سر پاکستان سے ہمارے لئے کوئی خطرہ باترہ نہیں ہے پاکستان پہرے ڈوگے ہمیں دو رو پہ کا فرق نہیں پرتا سر ہمیں آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے بس لیٹس اگری آپ اپنی جگہ رو ہم اپنی جگہ ہمیں آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ ہم چاہتے ہیں آپ کو کوئی مطلب ہو وہ گانا نہیں ہے چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں وہ that is the best thing کیونکہ یہ یہ دیکھیں نا سر آپ طاہر صاحب آپ ایک بات بتائیں یہ یہ بات کیا ہو گئی ٹھیک ہے کہ ہم بھارت سے پیس چاہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ ہمارے پرائی منسٹر کو گالیاں دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ انڈیا کی پولٹیکل سوسائٹی کو گالی دیں گے پھر آپ بولیں گے بھارت سے پیس چاہیے یہ دو موئی زبان کیوں وہ یہ ایک بات بولیں اگر بھارت سے امن چاہیے شانتی چاہیے تو آپ جو لشکر اور جیش کے لوگ ہیں آپ انڈیا کو ہند آور کریے آپ داؤ دیبرائیم کو ہند آور کریے آپ کشمیر کا معاملہ ہمارے ساتھ سالف کریے اور جتنے بھی لوگ وہاں پہ ہیں جو اکیوزڈ آف ٹیرررین انڈیا آپ انڈیا کو ہند آور کریے اور آپ یہ سب کے سامنے اگری کر لیں گے کہ صاحب جو بھی ہم نے کرا ماضی میں کرا ہم یہ ٹیرررزم نہیں کریں گے اور انڈیا کو یہاں تک ایکسپٹیویل ہے سب یہاں تک ایکسپٹیویل ہے یہ کشمیر 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 کرتے رہے ان کو جہاں کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہوگی نا سب میں کچھ نہیں کہہ رہا I'm not talking about Baloch تو I don't want anybody to read between the lines جو میں کہہ رہا ہوں لیکن سج بات یہ ہے طایل صاحب کہ every action has got an equal and opposite reaction اگر ان کو لگتا ہے اگر پاکستانی سٹیٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کشمیر میں کچھ کریں گے اور اس کا repercussion نہیں ہوگا تو یہ یہ احمقوں کی جنت میں جی رہے ہیں اس کا دس گنا زیادہ repercussion ہوگا اور یہ آج جو پاکستانی جس سٹیٹ میں ہے سر اس کا بہت بڑا ہاتھ کشمیر کا ہے سر جو پاکستان جس فائننشل میں ہے سر اس کا اگر آپ trace کریں گے سر کہیں نہ کہیں آپ کو کشمیر سے تانے بنے ملیں گے this is پاکستان's punishment کشمیریوں سے ناتا کیا اللہ 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 اسی نعرے کے چکر میں اب یہ جا رہے ہیں سر چین سے کزاکستان سے روس سے مگنے اسی ہی کریں اور کشمیر کرو اور دس سال کشمیر کرو تو بالکل چار اس سے ہی ہو جائیں گے سر تو یہ زیادہ کشمیر کشمیر کریں گے تو this is because of کشمیر only this jihadi mindset this hatred for india اور یہ اسی کی وجہ سے FETF کی grey list میں ہے سر اسی کی وجہ سے ان کی economy ڈو بھی ہوئی ہے انہوں نے دنیا کے سر پہ فستال لگا رکھی تھی انہوں نے دنیا کے سر پہ فستال لگا رکھی تھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون افغانستان جائے گا ہم ڈیسائیڈ کریں گے تم نہیں علاو کرے گا تم کہاں کے چودری ہوئی ہم کھل چلے جائیں گے پہنچ گیا انڈیا افغانستان اب اب آج کی تحریک میں آپ street of کابل میں جائیے کندھار کی سڑکوں پہ جائیے اور آپ ایک عام جو افغان ہے عام افغان سر وہ پھر پشتون ہو وہ پھر تاجک ہو وہ پھر بلوچ ہو وہ پھر ہزارہ ہو وہ کسی بھی caste community کا ہو وہاں پہ کسی بھی tribal affiliation کا ہو آپ اس سے پوچھئے نفرت ہے سر وہاں پہ کیوں یہ حرکتیں ان کی ایسی ہیں سر ان کی حرکتیں ایسی ہیں اور ان کو realization نہیں کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں میں سب آپ نے کہا کہ جتنا بھی loss ہے پاکستان کا یا جو بھی ڈائلائمز وہ کشمیر سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ اس angle کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو کشمیر کے cause کے نام پر انہوں نے billions on billions ڈالر فوج پر خرچ کیے وہ بھی تو ایک بہت بڑا ان کا ایک loss کا reason ہے بالکل صاحب میں کہہ رہا ہوں نے ان میں کشمیر کے ہی چلتے کرے انہوں نے انہوں نے کیا کرا دیکھئے آپ ان کو لگتا ہے کہ یہ کارگل میں آئے یہ کشمیر کے چلتے آئے کیونکہ اس سمیں سیاچن was part of جمہو کشمیر state انیس سو نینیانے میں سیاچن گلیشیر جو کہ لڈاک کا حصہ ہے جمہو کشمیر لڈاک ایک ایک state اب تو الگ ہو گیا لڈاک پہلے تو ایک دا یہ آئے تھے کشمیر کے چکر میں یہ آئے تھے سیاچن کو آئیسولیٹ کرنے کے چکر میں اور یہ آئے تھے اور اور اپنے کام کرنے وہاں پہ اب ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پانچ سو ستائیس ہمارے بھائی جو ویرگتی کو پرات ہوئے جو شہید ہو گئے ان کو لگتا ہے کہ آرے آپ آپ ماضی کی بات مت کریے آپ ماضی کی بات مت کریے آپ پہلے کی بات مت کریے ہر پاکستانی یہی کہتا ہے آرے پہلے کیوں چلے جاتے ہیں وہ تو بیس سال کتنے ہو گئے اس کو کاریل کو نہیں بات بیس سال تیس سال کی نہیں ہے سر we don't forgive we don't forget سر پاکستان نے دیکھے کہ کہیں نہ کہیں سر اس کا کوئی نہ کوئی تو ایسی ڈائری ہوگی سر جہاں پہ ان کی جرم کی فیرست ہوگی سر کوئی نہ کوئی تو ایسی ڈائری ہوگی اسی نگی جی کے پاس اور اندوستان کے پاس ہے سر we don't we have no intention of militarily attacking پاکستان عمران خان ہے نا سر ہماری اگنی مسائل وہاں پہ کام کر رہا ہے ہمیں کی ضرورت ہے اٹیک کرنے کی we don't need to attack پاکستان سر پاکستان خود ابھی یہ لون لے گا یہ اور میں کہہ رہا ہوں میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں ان کو پانچ بلین کا لون فٹا فٹ مل جائے ٹھیک ہے سر جتنا بھارت یہ کہتا ہے نا رون نے نقصان کر دیا جتنا رون انتنا نقصان سپنے بھی نہیں کر سکتی سر اپنے اگر رو کے پاس سر ٹریلین ڈالرز کا بجٹ ہو تب رو اتنا نقصان نہیں کر سکتی جتنا عمران خان نے پوری قوم کا کر دیا ہے تب بھارت کی سرکار انڈیا کی ایجنسیز انڈیا کی فوج اتنا نقصان نہیں کر سکتی جو عمران خان نے اپنے خود کے ملک کا کر دیا اس نے بیڑا گڑ کر دیا آپ کے کہتے ہیں آپ سمیری مراد سر پاٹستانی سٹیٹ میں آپ کی بات میں پاٹستانی سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے بلوچوں کو پیسہ دے دیا اور بلوچ سے اٹیک کر بڑا دیا ٹھیک ہے چلیے سر یہ جو لون لیتے ہیں باہر جا کے وہ بھی انڈیا کی سازش ہے وہ جو انہوں نے سی پیک کے معاہدے سائن کر رہے ہیں سر اتنے بیانک اتنے خطرناک اور اتنے زیادہ خطرناک کہ ان کے بیچ میں ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کسی تیسر پیکوں نہیں سر یہ تو یہ کیسی شادی ہے کہ آپ بتائی نہیں سکتے کہ اس میں شاہر کون ہے بی بی کون ہے اس میں ڈر کیسے بھئی آپ نے سائن کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ڈیل سائن کری ہے تو سب کو بتا دیجئے ہماری ڈیل سائن انڈیا تو بتا دیتا ہے امریکہ بتا دیتا ہے فرانس بتا دیتا ہے سب کچھ بتا دیتا ہے پاکستان اور چائنہ نہیں بتاتے کیونکہ اس میں چوری اتنی ہے سر کہ جس دن پتہ لگے گا پاکستانی قوم سڑکوں پہ آئے گی بولے گی باولے یہ کیا گھر دیا تُنے یہ کہاں پھسا دیا تُنے اب یہ کون پیسہ واپس دے گا تو ایک بات بتائیے میں آپ سے پوچھتا ہوں جو پاکستان میں کرپشن ہے سر ہے نا سر تاہل سب پاکستان میں جو کرپشن ہے وہ بھی انڈیا کی سادش ہے جو انہوں نے لون لے رکھا ہے وہ بھی انڈیا کی سادش ہے ٹھیک ہے یہ زلیل و خار ہو کے آتے ہیں وہ بھی انڈیا کی سادش ہے سب انڈیا کی سادش ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو سمجھ رہا جائے گا اچھا چلو انڈیا نہ کوئی بات نہیں جب انڈیا اتنی بڑی بڑی سادشیں کر رہا ہے تو بھی یہ لیکو اگر پیسہ دے دیا تو کیا برا کر دیا باقی بھی تو سادشیں انڈیا کی ہیں ہے نا بلکہ یہ تو الٹا کہتے ہیں میجی صاحب کہ جو ہمیں لون نہیں ملتا وہ انڈیا کی سادش ہے سر اب کیا کریں کہ کہاں کہا سادش مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے سر ان کو ان کو ایکچلی کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے کئی آہ میں دیکھتا رہتا ہوں سر ان کے کھرچے اور ان کی کمائی میں زمین آسمان کا فرق ہے سر ہم لوگ اکاؤنٹنگ کے ٹرمز ہوتے ہیں سر کی مطلب جو جیسے بیلن شیٹ ہوگی سر میں نے تو بزنس رن کر چکا ہے اوزد سی او آف کمپنی سر وانس اپون اٹھائیں میڈیا میں نے سے پہلے میں کمپنی کا سی ہوتا سر تو یہ بیلن شیٹ ہے پینل ہے بیٹا ہے یہ سب یہ سب ہمارا ڈیلی کا کام ہوا کرتا تھا سر ایکسل شیٹ پہ کتنا پیسا آیا کتنا پیسا گیا ہے ہر سامان کہتے تھے پاکستانی جو ہیں سر وہ اتنا زیادہ پیسا کھرچ کرتے ہیں اور اتنی آردت ہے پیسا کھرچ کرنے کی کیونکہ امریکہ سے پیسا آ رہا تھا سر کنٹینر بھر کے ڈالر آ رہے تھے نا سر میں آپ کو ایک ایک اگزامپل دیکھا ہوں بہلا اچھا سر آپ کو بھی بات دو منٹ میں ہمارے ویورز کو سمجھ میں آ جائیں گی آپ نے دیکھا کہ جو باڈی بیلڈر ہیں جو باڈی بیلڈنگ چھوڑ دیتے ہیں نا ان کا باڈی بیلڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک قسم کی ڈائیٹ ہوتی ہے وہ ڈائیٹ کھاتے ہیں پھر وہ باڈی بیلڈ کرتے ہیں تو وہ برن ہو جاتا ہے اور دے پوٹ آن ماسل پر وہ کیا ہے کہ جب باڈی بیلڈنگ چھوڑ دیتے ہیں نا وہ ڈائیٹ نہیں چھوڑتے ہیں ڈائیٹ وہ ہی جاتے ہیں پھر اس سے مٹا پا جاتا ہے پاکستان کے ساتھ یہی ہے پاکستان نے جو پیسا آنا بند ہو گیا اثر ان کا پیسا آنا بند ہو گیا لیکن کھرچے ان کے اترے وہ ہی ہیں سر انہوں نے اپنے کھرچے کم نہیں کرے پاکستانیوں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سر اپنے پرائی منسٹر آس کی بیسیں بیج دیں گاڑیاں بیج دیں یہ کیا ہے سر اس سے کیا ہے کچھ کروڑ روپے یہاں پہ عربوں کا لون لے رہے ہیں عربوں ڈالر کا لون رہے ہیں اور کچھ کروڑ روپے کا وائٹ ووچ دکھا رہے ہیں پبلک کو تو یہی چیز سر سب سے بڑی بات تو یہ ابھی بھی میں بتا رہا ہوں ابھی پیٹھ پہ پتھر باند گئے ہیں انڈیا نے کرا ہے سر یہ ہمیں ایک بار آئی ایم ایس کے پروگرام میں گئے تھے آلی نائنٹیز میں انڈیا نے کرا ہے پیٹھ پہ پتھر باند گئے سر ہمارے پاس کچھ نہیں تھا روس نے جو ہتیار بھی ہے نا سر ان میں سے کئی ایسے ہتیار ہیں جو انہوں نے روپیز میں ہمیں دی دیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہمارے بچے کل بھوکے نہیں سویں گے یہ کرنیانا سر ایک بار ہم نے ہم نے ٹھیک کر دیا سر ٹھوک پیٹھ کے جیسا ہم نے ٹھیک کر دیا پاکستان میں پاکستان میں لون آرہا ہے جی آن دو آن دو کوئی دکت نہیں ہے تم بھی دے دو تم بھی دے دو سب دے دو آپ کو پیمنٹ واپس کرنی پڑے گی اس کی آپ کو پیسے واپس دینے ہیں اور پھر آپ دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پہلے کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ کرو گے پھر آپ کے پاس پانچ کریڈٹ کارڈ ہو جائیں گے پھر آپ ان میں کرچے گماؤ گے that is what they are doing وہی کر رہے ہیں پاکستان وہی کر رہا چاہیے بہت شکریہ میری صاحب بہت آپ نے کھری کھری باتیں کی اور ہمارے ویورز کو جانکاری دی بہت سارے جو جیو پالٹکس کے وہاں پہ events ہو رہے ہیں ان کے کانٹکس میں بہت بہت شکریہ آپ کا views بات چیز سن دے تھے آپ میجر گوھروواریہ صاحب کی آپ ان کے چانکیا فورم کی ویب سائٹ پہ جائیے apps ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اسی طرح کے جو candid analysis ہیں وہ آپ کو ان کے think tank پہ نظر آئیں گے آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھروواریہ جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ tag tv کے youtube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل پہ آپ جب donate کے button کو click کریں گے تو آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں